پھر اس کے بعد ذلحجہ کا مہینہ آنا ہے ایک مہینہ اور گیپ کر کے تو ذلحجہ کے بہینے کے بارے میں عبیل اسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نو ذلحجہ کا روضہ رکھنا صفائی کر دے گا اس سے پہلے سال کی اور بعد کے سال کی یعنی اس نے نو ذلحجہ کا روضہ رکھا عرفہ کے دن جب آجی لوگ حج پہ رہے ہوتے ہیں تو دو سال کے گناہ ماں پوچھیں گے ایک اگلا ایک پچھلا اور دس محرم کا روضہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور ہر ماہ تین روضے رکھ لیں تو پھر بھی سارے گناہ ماف ہو جائیں گے حضرت میمونہ قیلت سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں میں نے ارز کیا اہلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل روضوں کے بارے میں بتائیے آپ نے اشارت فرمایا جو انسان استعداد رکھتا ہو ہر مہینے تین روضے رکھ لیا کرے کیونکہ ہر دن کا روضہ دس دن کی خطاؤں کی بخشت کا ذریعہ بن جائے گا جس میں تین روضے رکھے پورے مہینے کی خطا ہے اللہ معاف فرمائے اور اگر تین روضے رکھنے ہو تو اس کی ایک ترتیب اور بھی حدیث میں بتائی گئے وہ ہے ایام بیس تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی تاریخ کے روضے رکھنا آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے تو ایک دن پانی پہ نگاہ پڑی تو اگنا چہرہ نظر آیا تو جنب کے حسن کی وہ خاص کیفیت وہ نظر نہ آئی تو پہشان ہو گیا اللہ سے کہنا کہ اللہ جنب بھی نہ رہی دنیا میں آ گیا اور وہ خاص کیفیت جنب کی تھی چہرے پہ وہ بھی نظر نہیں آ رہی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے آدم تیرہ چودہ پندرہ ایام بیس کے روضے رکھ لیا کرو چہرے کو روشن کر دیں تو تین روضے رکھنا کسی بھی دن میں رکھ لیں تب یہ فضیلت ملے گی گناہوں کی معافی کی تیرہ چودہ پندرہ کو رکھ لینا دونوں چیزیں جمع ہو گئیں اور ویسے بھی یہ حدیث سنیئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن روضہ رکھا پھر جمعہ کے دن صدقہ کیا فقریل مقدار میں یا کسیر مقدار میں تو اس کے تمام گناہوں کی مقصورت کر دی جائے گی حتیٰ کہ وہ ایسا ہو جائے گا جس زن اپنی ماں کے پیٹھ سے آیا تھا